اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ لوگ کا ویلکم ٹو مائی چینل یہ ہے فیملی ویلوگر سبا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سباہت تو جی آپ لوگ سنائیں کیا حال ہے آپ لوگ کے آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھا خیلیت سے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں سے سب دیکھ رہے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹھا خوں تو جی یہ جو ہے بن رہا ہے جی صبح کا ناشتہ اور ناشتہ میں بن رہا ہے اوملیٹ اوملیٹ بن رہا ہے یہاں پہ اور مجھے ایسا اوملیٹ بہت زیادہ پسند ہے تو اکثر میں جہو اتنا بھی اوملیٹ اس طرح سے بناتی ہوں تو بس اس کے ساتھ جی بنیں گے پراتھے اور ساتھ میں جی رات کا جو ہے سالن ہیں وہ یوز ہو جائیں گے تو بس تھوڑا سا اوملیٹ ہو جائے گا سارن ہو جائیں گے اور پراتھے ہو جائیں گے اور یہ زبردست سا ناشتہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم جو ہے انجوائے کریں گے آپ لوگ کہیں نہ جائیں میرے ساتھ رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہیں اور میری ویڈیو فل ووچ کریں اچھا جی تو یہاں پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں کوکنگ ویڈ شبانہ کے بارے میں جن کے بارے میں میں نے ایک دن پہلے بھی ویڈیو اپنی بنائی تھی اور آپ لوگوں میں سے جن جن نے دیکھی ہے تو ان لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اس کو لائک کیا پسند کیا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں جس اس نے دیکھی وہ ویڈیو پلیز جا کے اس کو وچ کریں ضرور ہوکہ تو جی اس ویڈیو پہ میرے پاس کومنٹس آ رہے تھے اور میں ایک کومنٹ دیکھ کے جو ہے میں حیران رہ گئی میں نے کہا واہ بھئی ان کا کومنٹ بھی آگئے میرے پاس مجھے بہت خوشی ہوئی اور جی وہ کومنٹ آیا ہے میرے پاس ککنگ ویڈ شبانہ ان کا خود کا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان کا کومنٹ پڑھ کے میں بہت خوش ہوئی کہ انہوں نے میری ویڈیو وچ کی ہے اور صرف ویڈیو و وچ نہیں کی بلکہ مجھے انہوں نے احساس بھی دلایا کہ انہوں نے میری ویڈیو وچ کی ہے احساس اس طرح دلایا کومنٹ کر کے انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے آپ کی ویڈیو وچ کر لیا انہوں نے بہت پیارا سا کومنٹ کیا انہوں نے میرا شکریہ آدھا کیا کہ جو کچھ میں نے ان کے بارے میں اس ویڈیو میں بولا تھا تو انہوں نے میرا شکریہ آدھا کیا اور صرف شکریہ نہیں بلکہ اس کے بعد دعائیں بھی دیں انہوں نے مجھے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے تو مجھے بہ اچھا لگا ان کا یہ کومنٹ پڑھ کے اور احساس مجھے ہوا کہ دیکھو یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اچھائی ہر جگہ پر دکھاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک دو جگہ دکھا دی کہیں دکھا دی کہیں نہیں دکھائی بلکہ وہ اپنے بولنے میں دوسروں کے ساتھ معاملات میں مطلب ہر طرح سے وہ اپنی اچھائی جو ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اچھے بنتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی اچھائیوں کو اچھے باتوں کو اپشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس کو غلط نیگٹیف وے میں لے کر جانا چاہیے اور یہاں پہ میں شبانہ انٹی کو تھنکس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری ویڈیو کو ووچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پیارا سا کومنٹ بھی کیا آپ لوگ وہ کومنٹ میری ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جی بس یہی تک تھا میرا آج کا یہ چھوٹا سب ویلوگ اور پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں جو لوگ فرس ٹائم آئے ہیں جانل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا بہت سارا رکھیں خیال مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے